مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف کوئی عمل دخل نہیں جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا تو خود ہی اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ جہاں لکھا ہوگا وہیں ہماری کوشش شادی ہو جائیں گے تو کوششوں کا روح خود اسی طرح بڑھ جائے گا اور ہم خود ہی وہاں تک پہنچ جائیں گے اور کیا اس معاملے میں نیک یا کوئی نگار ہونے امیر غریب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تقدیر میں ہوتے ہیں جہاں لکھی ہو جائے گی جب لکھی ہو جائے گی تو جب خود ہی بخود ہی سارا کچھ ہو جائے گا تو اللہ نے سب چیزیں لکھی ہو جائے گا اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ محنت کرے گا شادی کی مفتی تارک مسود کے بیان سنے گا یہ والا نہیں سنے گا یہ نہیں کرے گا یہ والا سنے گا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا پھر جس سے کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی سنے گی اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا سارے اسباب تقدیر کا حصہ ہیں وہ جو اسباب ہیں نا وہ تقدیر سے خارج نہیں ہیں اللہ کے علمے یہ پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرے گا لہذا پھر یہ وہاں ٹرائی مارے گا لہذا اس کی وہاں ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اگر بیٹھ گئے نا تو اس کا مطلب آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یہ کمبغت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تقدیر پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائے گا لہذا اللہ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اس کی قیم ہی نہیں ہوگی تو ہر چیز تقدیر میں ہے تو وہ اسباب بھی اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے پتا نہیں ہے نا تو ہم کر کے دیکھ لیں تو پتا چل جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے تو ہمیں جب چونکہ یہی آزمائش ہے دیکھو نیکی اور برائی بھی لکھی بھی ہے جس نے نیکی کرنا ہے حدیث میں تو آتا ہے تمہارا رب فارے ہو چکا ہے ہر کام سے جنتی کا جنت میں ہونا لکھ دیا گیا ہے جہنمی کا جہنم میں ہونا لکھ دیا گیا ہے اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جنت والے عمال کرے گا اس لئے جنت میں جائے گا اور یہ جہنم والے عمال کرے گا اس لیے جنت میں جائے گا تو عمل بھی لکھاو ہے اب ہمیں نہیں پتا اچھا عمل لکھا ہے کہ برا عمل لکھا ہے تو کر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا اچھا عمل کر کے دیکھ لو کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ میری تقدیر میں کیا لکھاو تھا اچھا عمل تو اسی لیے آزمائش ہے تقدیر کا علم اگر ہمارے پاس ہوتا تو پھر یہ آزمائش نہ رہتی تو اس لیے میرے بھائی جن بیچارے نے یہ بات لکھی ہے اس کو میں بیچارے ہی کہوں گا کہ آپ کوشش کرو عام طور پر جو کوشش کرتا ہے اس کی تقدیر میں ریزلٹ بھی اچھا لکھاوہ ہوتا ہے ہاں کوشش کے باوجود بھی نہ ملے پھر صبر کرو یہ سوچو کہ لکھاوہ نہیں تھا ظاہر ہے جو چیز کیوں کہاں سے ملے گی تو کوشش کے بعد یہ سوچنا ہے پہلے پورا زور لگا دو تو وہ ڈبوک ہی نہیں خواہو ان کے گھر جا کے ٹھیک ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائے میں چینی بلکل بھی نہیں ڈالو تو وہ ڈر جاتے ہیں شگر کا مریض تو نہیں ہے تھوڑی سی چینی ڈالو شگر کے پیشن بھی ہو پھر بھی تھوڑی سی چینی ڈالو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں زیادہ چینی بھی نہیں ڈالو زیادہ چینی ڈالنا پینڈو ہونے کی علامت ہے چمچے بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے فیکی چائے مانگوانی ہے جب بھی رشتہ لینے کے لئے جاؤ وہ کہیں گے بیٹا چائے پینگے جی انکل چائے پیوں گا میں اگر آپ پلا دیں تو آپ کے گھر کی چائے ملے لیے بڑی سعادت ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے بول دیا میں چائے نہیں پیتا وہ ڈر جاتے کوئی ہے نورمل آدمی تو نہیں ہے تو وہی کام وہاں جا کے کرنے جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو نورمل کیونکہ لڑکی والے بڑے حساس ہوتے ہیں کوئی بھی آپ نے الٹا سیدھا ایسی بات کر دی میں یہ نہیں کرتا میں پولیوں کے قطرے نہیں پلاتا اس طرح بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اڈر جاتے ہیں لڑکی والے اور بدہ نہیں کیا ہے تو وہاں جا کے وہی جو سب لوگ کر رہے ہیں بلکل نورمل جا کے بیٹا آپ کیا یعنی دوسری شادی وعدی کی باتیں نہیں کر دینا کیا آپ چار شادیاں تو نہیں کریں گے بولیں چار شادیاں انکل ہماری سوسائٹی میں کون کرتا ہے بیٹا آپ تو مفتی تاریخ مسعود کے بیانات بھی سنتے ہیں بیان سننا الگ بات ہے وہ تو آپ بھی سنتے ہیں تو آپ نے کر لی ایسے کر کے نا تو ایسے بھی بے وقوف ہیں لڑکی والوں کو خود سے بتا رہے ہیں کہ ویسے میرا ارادہ چار کا ہے حالانکہ بھائی شادی کے بعد بہت سے لوگوں کا ارادہ بدل جاتا ہے افتار جب بھوک لگی بھی ہوتی ہے افتاری میں دل چاہتا ہے یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو تو پورا دستر ہون خالو لیکن جب دو پکوڑے کھال لیتا ہے پھر کہتا ہے بس میرے لیے دو چار پکوڑے ہی ٹھیک تھے تو جب کمارہ ہوتا ہے تو اس کو آٹھ شادیوں کا شوق ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے بس کافی ہے میرے لیے بھوک کے وقت کی حالت کچھ اور ہوتی ہے جب بھوک ختم ہو جاتی ہے اس وقت انسان ویسے ہی نارمل ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو نا تو پہلے سے جا جا کے میں اتنی شادی کروں گا میں یوں کروں گا یہ میں اس کو بتا رہا ہوں جس بچارے کی شادی ہو نہیں رہی اور کہہ رہے تقدیر میں لکھا ہے تو آپ کو میں کچھ ٹرک بتا رہا ہوں نہاں دھوکے جاؤ دانت تہذاب سے صاف کرو کیونکہ گھٹکے پان سب لڑکے آج کل کھا رہے ہیں لڑکی کے اپنے دانت بھی دیکھتے ہیں لڑکی والے دیکھ رہے ہوتی ہیں چیزیں دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے تو ہم تو کھٹکا نہیں کھاتے اس لئے ہم تو ایسی چلے جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہوا ہے نا ہمارا لیکن ویسے لڑکی والے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈریسنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی تمیز سے وہاں جا کے بیٹھو بیٹا چائے پیو گے جی انکل چائے پیوں گا کینلی میں چینی کم پیتا ہوں صحیح ہے نا میں تینی یہ بھی نہیں بولو کہ چینی نہیں پیتا یہ بھی نہیں بولو کہ میں خود ڈالوں گا تو تین چار چمچے بھر بھر گئے میں تھوڑی کم پیتا ہوں تو یا تو لے آئیے گا خالے اور میں خود ڈالوں گا یا تھوڑی کم رکھیے گا چینی تو اچھا امپریشن جائے گا بڑا لکھا دیکھیں چینی کم پیتا ہے حالانکہ اس سے بڑا لکھاؤنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہاں جا کے بڑے سٹائل سے آپ جا کے بیڑ جائیں اس کے بعد جب بسکٹ چائے کے ساتھ بسکٹ آئے ہیں تو بسکٹ آپ نے ایک دو سے زیادہ کھانے نہیں ہے دیکھو مجھ سے پیسے لے لینا میں آپ کو بسکٹ کے پورا ڈبا دے دوں گا پاد میں کھا لینا پیڑ پر کے تھوڑا سا صبر کر لو ٹھیک ہے نا فاض لو وہ میری طرح میں بچمن میں گیا تھا نا وہ بسکٹ کے پوری پولیٹے کھیچ کھیچ کے میں کھا رہا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں اپنی غربت ظاہر نہیں کرنی ہے تو وہاں گئے آپ نے جا کے بسکٹ کو ایسے دو تین بسکٹ آپ نے آدھے آدھے یہ نہیں یہ پورا بسکٹ موں میں ڈال لیا یہ سب چیزیں نا یہ اثر کرتی ہیں بھائی تو آدھا بسکٹ توڑا آدھا پلیٹ میں رکھ دیا یہ جیسے بہت ہو گیا آپ کے لیے پھر ایک تھوڑا سے چائے پی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچاوا آدھا بس یہ کافی ہے آپ کے لیے تو یہ کیا آپ نے اس کے بعد ان کے سامنے یہ نہیں کہنا بعض لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں بعد میں بہت حوالات ہو گیا ٹائم بہت ہو گیا بعض لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی وہ پوچھتے ہیں آپ نے اور بھی کہیں پیغام بھیجا ہوگا انکل میں تو بہت جگہ پیغام بھیجوں پتہ نہیں مقدر میں لکھا ہوا ہے کوئی تقدیر میں نہیں ہے رشتوں کی بات چلتے چلتے ایک دم ٹوڑی آتی یہ وہاں جا کے اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں دیکھو لڑکی کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں دے گا بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جو خود اسٹیبل ہو وہ خود اپنے غم لے کے دکھڑے لے کے بیٹھ جائے اگلا کہہ گا اس کے تو اپنے پچاس غم ہیں یہ ہماری بچی کا غم کہاں سے پورا کرے گا وہاں جا کے دکھڑے نہیں سناو میرے اببا کا سلوک اچھا نہیں ہے اببا نے انکار کر دیا امہ نے انکار کر دیا اور جو ہے ایکچولی یہ ایسے غم سنا رہے ہوتے ہیں بعض ایسے جا کے لِللہ فِللہ اللہ کے نام پہ دے دو لِللہ یہ سٹائل نہیں ہوتا ہے اس کے قریب قریب ہوتا ہے پاؤں میں گر رہے ہیں سوسر کے جا کے خدا کا واسطہ مجھے رشتہ دے دو جب بھی کوئی اپنی بیٹی دے گا یقین کر لو کہ اپنے فائدے کے لیے دے گا آپ کے فائدے کے لیے نہیں دے گا بھیک انسان دے دیتا ہے آپ کے فائدے کے لیے بھیکاری چمٹ جائے تو آدمی کہتا ہے لے لے یار ترس آ گیا ترس کھا کے کوئی بیٹی نہیں دے گا اور جو دے گا وہ بہت بڑا بےوقوف ہوگا اپنی بیٹی کی زندگی آپ کی بھیڑی کیوں چڑھا رہا ہے بھائی وہ اگر آپ قابل ترس ہو آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو باپ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا سوچنا ہے اپنے آپ کو قربانی کا بکرہ بنائے جا سکتا ہے تو لہذا کوئی آئے نا آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے اور قدمہ میں گر رہا ہے آپ کہے مجھے لے چل بھائی تو میں تیری جو خدمت کر سکتا ہوں میں کروں گا تو بچارہ بہت تیرے حالات خراب ہیں بچی اسی کو دی جاتی ہے جو کیا ہو سٹیبل ہو کیونکہ باپ کا بڑا حساس ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں کہ وہاں جا کے خوش رہے باپ گئے تو ابھی سے اتنا ٹینشن میں ہے تو پتہ نہیں اس کو ہاں آپ جب اتنا پچھے چلے جائیں گے گرے چلے جائیں گے آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھے گا میری بیٹی سے بہت محبت ہے اس کو نہ 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 باپ یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کر آرہا کوئی پیغام دے نہیں رہا لہذا یہ یہاں جھکا چلا جا رہا ہے وہ اس پہ یہ اثر آئے گا لہذا استغناء کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھا کرو آدھا بسکٹ کھا کے رکھ دیا آدھا پھر بعد میں دوبارہ کھا لیا کیونکہ تبلیغ والے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کہتے ہیں آدھا بچایا ہے تو یہ جہرنم میں چلا جائے گا تو وہ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں آدھا عزم بچایا ہے تو ہر طرح کے پپلک ہے مارکیٹ میں تو بچایا کیوں اس نے تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں کہ مذہبی گھرانہ ہیں تو وہ اس کے اصول الگ ہیں لبرل لوگوں کے اصول ہیں وہاں بڑے تمیز سے آدھا بسکٹ کھا کے باقی پھر آدھا کھا لیا آپ نے اب یہ نہیں کہ چورا چھاٹنا شروع کر تو کہ رسکے وہ پھر زیادہ ہو جائے گا تو پھر استغناء بتایا کہ وہ آپ کو رشتہ کہتے ہیں بھئی وہ الحمدلللہ رشتے تو بہت ہیں الحمدلللہ لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہاں مجھے پتا چلا تھا کہ ہماری سیٹنگ چل رہی تھی بہت پرانی اصل تو بات جو تھی نا وہ تو یہ ہے نا اصل تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہنا وہاں جا کے کہ بھئی مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کے ہاں یہ بڑا ہے اصل میں میں بھی چاہتا ہوں کہ دیندار گھرانا ہو کہ دیندار گھرانا ہو اس طرح کی باتیں کیا گئے کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے مجھے لگا کے کچھ مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں کچھ اس طرح کا نا بہت ہی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے بہت سے لوگ اپنی ہماکتوں سے انکار کرواتے ہیں میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا وہاں جا کے کہہ رہا ہے لڑکی والوں سے کہ میں پولیوں کے قطرے نہیں بلاؤں گا اپنے بچوں کے انہوں نے بولا بھی تیری شادی ہوئی نہیں ہے تو بچوں پہ بھی آگیا اور پولیوں کے قطرے پہ بھی آگیا تو ایسے لوگ ہم نے اپنی زندگیوں بہت دیکھے تو پریکٹس کر کے پوری تمیز سے پھر جائیں پھر بھی ہونے کے چانس پچاس فیصد نہیں ہو جائے پچاس فیصد ہے کہ پھر بھی نہیں ہوگی پچاس فیصد امکان ہوگی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھک کر کے آپ کی شادی ہو جائے گی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہے بسکوٹ ڈبو ڈبو کے بھی کھاتے رہنا اور چینی بھر بھر کے ڈالتے رہے پھر بھی ہو جائے گی وہ ہے آپ نے اگر پیسہ دکھا دیا اگر آپ نے دکھا دیا آپ لینڈ کروزر میں گئے اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میری ہے یہ میرا بزنس ہے پھر آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھیں ڈبو ڈبو کے کھائیں بڑکی چائے پیئے پھر آپ چینی کی نہیں آپ گولیں میں بڑکی چائے پیتا ہوں میں چینی کی پیتا ہی نہیں تو پھر بھی آپ کو ملے گا لیکن نورمل آدمی کی بات کرنا ہو تو جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے پھر تو آپ نے دیکھا ہے رشتے آ کے مر رہے ہوتے ہیں لڑکی والے کہتے ہیں وہیں بیٹھیں ہم خود پہنچ رہے ہیں لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ دکھانا پڑتا ہے وہ بھی اپنا ہو کیونکہ وہ انکوائری کرتے ہیں پھر یہ آداب نہیں ہے یہ ہم جیسے درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کے میں نے یہ آداب آپ کے خدمت میں پیش کیے جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو جنہوں نے تقدیر کا سوال پوچھا ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں اب یہ والے سٹائل سے ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تقدیر میں آئے گا کہ یہ لکھا ہوا تھا آپ کی تقدیر میں آئے گا